اسلام علیکم بچوں کو دانت نکالنے کے دوران اموشن کیوں لگتے ہیں؟ یہ وہ کوئسٹن ہے جس کا آنسر تمام پیرنٹس جاننا چاہتے ہیں پچھلے چند دنوں سے ڈائریا حیزہ کے کیسیز میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کو بھی پیڑ خراب کا مسئلہ ہو رہا ہے چھوٹے بچوں میں ڈائریا الٹی بخار کا مسئلہ بڑوں کی نسبت زیادہ ہے زیادہ تر والدین ڈاکٹر کے پاس اپنے چھوٹے بچے کو اس کمپلین کے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ دانت نکال رہا ہے اس وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے اسی وجہ سے بخار ہو گیا ہے اکثر مدر جب اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو چیک اپ کے لیے لے کر آتی ہیں تو ان کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو موشن لگے ہوئے ہیں اور بچے کی نانی اور دادی یہ کہہ رہی ہیں کہ بچے نے دانت پھنسائے ہوئے ہیں دانت نکال رہا ہے اس وجہ سے اسے موشن لگے ہیں اور اس میں دعائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا کیا واقعی دانت نکلنے کے عمل کا موشن اور بخار سے کوئی تعلق ہے اس بات کا سمپل آنسر یہ ہے کہ دانت نکلنے کے عمل کا براہ راست موشن یا بخار سے کوئی تعلق نہیں ہے دانت نکلنے کے عمل کے دوران بچے کو موشن کیوں لگتے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے جا کر ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں عام طور پر جب بچہ چھ ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ دانت نکالنے شروع کر دیتا ہے کچھ بچے تھوڑا لیٹ دانت نکالنے کا عمل شروع کرتے ہیں لیکن اکثر بچے چھ ماہ کی عمر کے بعد دانت نکالنے سٹارٹ کر دیتے ہیں جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو بچے کو مسوروں میں درد ہوتا ہے مسورہ اس میں ایریٹیشن ہوتی ہے تلخیصی ہوتی ہے اسی وجہ سے بچہ چیزیں موہ میں ڈال کر مسوروں میں چباتا ہے ہاتھ کی انگلیاں موہ میں ڈال کر مسوروں کے نیچے دباتا ہے کپڑے چوستا ہے نیچے زمین سے جو بھی چیز ملتی ہے وہ پکڑ کر موہ میں ڈالتا ہے ایسا کرنے سے بچے کو مسوروں کی تکلیف میں سکون ملتا ہے اسی لئے وہ بار بار مختلف چیزیں موہ میں ڈالتا رہتا ہے یہ چیزیں جو بچہ موہ میں ڈالتا ہے ان چیزوں کے ساتھ ترہ ترہ کے جراسیم لگے ہوتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ بچے کے اندر موہ میں پیٹ میں جراسیم چلے جاتے ہیں بچے کے ہاتھوں سے لگے جراسیم موہ میں چلے جاتے ہیں جو کپڑا چوستا ہے اس سے جو بھی چیز پکڑ کر موہ میں ڈالتا ہے ان چیزوں سے جراسیم بچے کے اندر جا کر پیٹ میں انفیکشن کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے بچے کو موشن لگ جاتے ہیں اور اکثر سات بخار بھی ہو جاتا ہے اگر بچہ دانت نکالنے کے دوران کوئی جراسیم والی چیز موں میں نہیں ڈالے گا یعنی کہ بچے کے اندر جراسیم نہیں جائیں گے تو بچہ دانت نکالنے کے دوران بیمار نہیں ہوگا لہٰذا موشن لگنے کے وجہ دانت نکلنے کا عمل نہیں بلکہ وہ جراسیم ہیں جو وہ مختلف چیزوں کے ساتھ فیڈر کے ساتھ جو چیزیں موں میں پکڑ کے لے کے جاتا ہے ان کے ساتھ وہ جراسیم ہیں جو لے کر اندر چلا جاتا ہے وہ جراسیم جا کے بچے کے پیٹ کو خراب کرتے ہیں اگر آپ کا بچہ دانت نکال رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بیمار نہ ہو اسے موشن نہ لگیں بخار نہ ہو گلا خراب نہ ہو تو ان باتوں کا لازمی خیال کریں نمبر ایک بچے کے ہاتھ دن میں بار بار دوئیں تاکہ بچے کے ہاتھوں پر جراسیم نہ موجود ہوں بچہ جب ہاتھ موں میں ڈالے تو جراسیم موں کے در نہ جا سکے نمبر دو بچے کو نیچے زمین پر پڑی ہوئی چیزیں موں میں نہ ڈالنے لے نمبر تھری بچے کا فیڈر گرم پانی سے اوبالے دودھ پلانے سے پہلے لازمی گرم پانی سے دھلا ہوا فیڈر استعمال کریں دودھ پلانے کے فوراں بعد فیڈر جو ہے اسے دھوئیں اور اس کا کیب بند کر کے پھر رکھیں نمبر فور بچے کو اگر تیتھر استعمال کروانا ہے تو اسے دن میں بار بار دوتے رہیں نمبر فائیو بچے کے موں پر مکھی اور مچھر نہیں بیٹھنا چاہیے نمبر سکس بچے کی ہائیجین کا اچھے سے خیار رکھیں بچے کے کپڑے ساف سترے ہوں بچہ جو بھی چیز کھائے پیئے وہ ساف ستری ہونی چاہیے اس کے علاوہ چھے ماہ سے بڑے بچے جو ہے ان کو پانی پلانا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے لہٰذا بچے کو پانی اوبال کر استعمال کریں ان ساری باتوں کا خیار رکھنے سے بچے کے اندر جراسیم نہیں جائیں گے اور اگر بچہ جراسیم سے محفوظ رہے گا تو دانت نکالنے کے دران موشن بخار گلہ خراب سے بھی محفوظ رہے گا میں امین کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا یوٹیوب کا چینل ویزٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیوز آپ کو ملتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ